بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشکک کے حالات آپ کو پتا چل ہی رہے ہیں جو صورتحال ہے اسے آپ سوشل میڈیا پر اسپیشل کریں کیونکہ میڈیا پر اس طرح سے ان خبروں کی کوریج نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے جب اس سال کا جنوری تھا آغاز تھا تو بشکک سے وزیر صحت کرغزستان کے پاکستان آئی دے انہوں نے بتایا تھا کہ بارہ ہزار سٹوڈنٹس ہیں جو پاکستانی سالی محسن کر رہی ہے میڈیکل کی فیلڈ کے تو اس وقت میرے ساتھ محسن سیال موجود ہیں ڈاکٹر محسن سیال محسن کی بتائیے کہ یہ جو نمبر ہے یہ ٹھیک ہے ایک بات اور دوسرا اس وقت آپ آپ کے دوست کے سال میں ہیں جی اس وقت ہم کچھ سیکیور ہیں جی اپارٹمنٹس کے اندر ہی بند ہیں باہر نہیں نکل رہے بلکل بھی کیونکہ باہر لوگ جتوں کی شکل میں موجود اندرس پندرہ پندرہ لوگ پھر رہے ہیں وہ جہاں دیکھتے ہیں فورنرد کو وہاں وہ مرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا میں جو نمبر بتا رہا تھا بارہ ہزار سٹوڈنٹس والا جو کرکستان کی وزیر صحت نے بتایا ہے یہ نمبر ٹھیک ہے جی لگ بگ کوئی دو ستین ہزار بچہ لاس ٹائم ڈگری دے کے چلا گیا یا سے آٹھ نو ہزار بچے بھی یہاں پہ ہیں پاکستان میں بلکل ٹھیک اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کرنٹ واقعے کے بارے میں ہوا یہ کہ ہمیں سوشل میڈیا پر یہ پتا چل رہا ہے میڈیا کم گوریج کر رہا ہے کہ مصری لڑکوں سے لڑائی عربی لڑکوں سے لڑائی ہوئی پاکستانیوں سے لڑائی ہوئی ہوا کیا ایکچولی جہاں سے ہی سب اتنا ہنگامہ خیز ہو گیا یہ بسکلی مصری لوگ تھے وہاں ان کے ساتھ ان کے لوکلز کی کوئی لڑائی ہوئی ٹھیک ان کے ہوسٹل میں ہی تو وہ مصری لڑکے زیادہ تھے انہوں نے مارا ہے پوٹا لوکل کو ٹھیک تو وہاں سے یہ انہوں نے جو ایک اگریشن آیا تو پھر وہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے دوبارہ اور انہوں نے پھر فارد ربی تشدد کرنا شروع کیا یہ تیرا تاریخ کو ہوا تھا یہ تیرا تاریخ کو ہوا اچھا ہم پاکستانی مصریوں سے تو خاصے مختلف نظر آتے ہیں انڈینز اور بھی مختلف نظر آتے ہیں بینگولی اور بھی مختلف نظر آتے ہیں انہوں نے ہم مصریوں کے مقابلے میں مس آئیڈنٹیفائی کیسے کیا مصری ذرا ہم سے مختلف ہوتے ہیں نہیں یہ پہلے دن سے نا پاکستانیوں سے ویسے یہ اس طرح کی کوئی کھار رکھتے ہیں ہاں جی پاکستانیوں سے بھی خاص طور پر تو اس وجہ سے وہ پھر سب کوئی نشانہ بنا رہے ہیں اور پھر یہ اتنی کوئی ایڈنٹیفائی کاری نہیں سکتے یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی بھی ساتھ تھے الگ کہ پاکستانی وہاں کوئی نہیں تھا ٹھیک جی جی اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ اب تک ہمارے ہاں جو میڈیا پر گورنمنٹ خبریں دے رہی ہیں نا یا گورنمنٹ جو بیانات دے رہی ہیں وہ یہ کہ نہیں کوئی سیچویشن اتنی خراب نہیں ہوئی پاکستان میں بھی اگر جمعیت والے اور سٹوڈنٹ فیڈریشن والے یا باقی دو طلبہ تنظیم ہیں یا لڑکے آپس میں لڑ پڑے تو ایک دوسرے کوئی اتنی کٹ تو لگا دیتے ہیں کیا ہوگی؟ نہیں نہیں کوئی طلبہ تنظیم کوئی لڑائی نہیں تھی یہاں جو ہے جن کے جو لوکل تھے وہ سب لوگی کٹے تھے پوری کورمن کے اور وہ ایک گھر میں گس گس کے مار رہے تھے جہاں جہاں ان کو پتا چل رہا تھا کہ یہاں انڈین رہتے ہیں یہاں پاکستانی رہتے ہیں یہاں فورن رہتے ہیں وہاں ان کو مار رہے تھے اچھا اب سیچویشن ہے کیا؟ مطلب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اتنے حالات نہیں بگڑے اب سوشل میڈیا پر بتایا جا رہے ہیں دو سے تین ڈیٹس ہوئی ہیں اور دو بچیوں کا میرے موں میں خاک یہ غلط ہونی چاہیے دو بچیوں کا ریپ ہوئے دونوں اطلاعات غلط ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس معلومات کیا؟ نہیں ڈیٹس کی ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریپ کی کنفرمیشن ہے ہاں بچیوں کو حراثہ ضرور کیا گیا ہے کیونکہ ان کوسٹلز میں جب حملہ ہوا ہے تو بچے بہت پینک ہو گئے ہیں تو یہ معاملہ ضرور ہوئے ہیں باقی حراثمنٹ کی زخمی ہوئے ہیں ان کا آپ لوگوں کے واتس اپ گروپس میں کچھ اور حوالوں سے نمبر معلوم ہوئے ہیں جی جی نمبر بھی معلوم ہوئے ہیں اور دو لوگ تو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے کہ اپارٹمنٹ پر رہتے تھے وہ باہر گئے ہیں کچھ کھانے کے لیے تو وہیں عملہ ہو گیا ہے ایک کی ناکی ایڈی فریکچر ہوئی ہے اور دوسرا بھی کافی جو ہے نا اس کو چوٹل لگی ہے زخمی ہوئے ہیں پھر پولیس نے وہاں سے ان کو بچایا ہے اور پولیس ان کو گھر پہ چھوڑکی گئی ہے ہمارے آفیشلز کہہ رہے ہیں یہ تعداد ڈیڑھ دو درجہ نے اس تعدادہ نہیں ہے نہیں تعداد زیادہ ہے ہر جگہ پہ نا جی تعداد زیادہ ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہے رابطہ جو ہم پاکستانی سفیر سے پاکستانی ایمبیسی سے کر سکتے اور ان سے کہہ سکتے ہماری مدد کی جائے انہوں نے کل نمبرز دیئے تھے میں نے بڑے ٹرائی کیے ان کا دیا وہ نمبر بھی اور ایمبیسی کا جو گوگل میپ سے نمبر ملا وہ بھی دونوں نمبرز پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا جی ایکچلی بہت بیزی رہ رہے ہیں کیونکہ ہر جگہیں معاملہ بنا ہوا تھا اتنی زیادہ کولز تھے ان کو اور وہ ریسپونڈ کر رہے تھے لیٹ ریسپونڈ کر رہے تھے کیونکہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی پولیس سے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی کس سے بھی کنٹرول آوٹ آف کنٹرول تھی عوام آوٹ آف کنٹرول تھی اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو ایمبیسی ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری ایمرجنسی سیچویشن تھی اس ایمرجنسی سیچویشن میں عام طور پر پر پریکٹس کیا ہوتی ہے ہماری ایمبیسی سیٹرڈے سنڈے بند ہوتی ہے جی جی آف ڈے ہوتا ہے ٹھیک عام روٹین میں ایمبیسی ضرور سپورٹ کرتی ہے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ بلکل لا وارث چھوڑا جتنی ایک آرڈری سپورٹ ہوتی ہے وہ ضرور کرتی ہے ٹھیک ہے چلیں یہ اچھی چیزے جو آپ بتا رہے ہیں آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو پولیس ہے لوکل پولیس ان کی طرف سے آپ لوگوں وہ کتنی سپورٹ ملی کیونکہ ایک چیز چل رہی تھی لوکل پولیس جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے ایک لوکل پولیس کے کپڑے پہن کے لوکلز آ گئے اور وہ پولیس کا روب دھار کیا گئے انہوں نے مارا گئی تھا جی جی اس طرح کی نیوز بلکل ہوئی ہیں سنیئے ٹھیک تو یہ جو پولیس والے تھے یہ آپ لوگ جب ایمرجنسی کیلئی کال کر دیں کسی بھی نمبر پہ ہمارے ہاں ون فائیب ہوتا ہے وہاں کبھی ایمرجنسی نمبر ہوگی ون زیرو ٹو ون زیرو ٹو ون زیرو ٹو پہ رسپونس بھی مل رہا تھا اور مدد بھی مل رہی یہ رسپونس وہ ضرور کر رہے تھے کہ ہم لوگ بیج رہے ہیں بیج رہے ہیں لیکن لوگ پولیس تو نہیں ہے لیکن اور لوگ ضرور آ گئے ہیں جی لڑنے کے لیے اچھا تو یہ ایک اور سوشل فیڈیا پہ کل رہا تھا کال کر کے اپنا ایڈریس مت بتاؤ پولیس کو کال مت کرو کیونکہ وہ لوکلز کو جا کے ٹپ آف کر رہے ہیں اور لوکلز آ کے حملہ کر رہے ہیں یہ مت کرو یہ ہوا جی جی بالکل ہوا ہے اوکے اب مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ پاکستان میں جو آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر سوشل میڈیا پہ سبی کچھ دیکھا جا سکتا ہے آن لائن دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب ہے آپ کو جو پاکستان میں رسپونس ہے اس صورتحال کا اس سے اتمنان ہے دیکھیں سیچویشن جو ہے وہ کمپلیٹلی متزاد ہے پاکستان سے ہم جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں کافی ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ یہاں پر آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی ہم اس ریکارڈنگ سے پہلے تو آپ بتا رہے تھے دو ہزار دس میں بھی اس سے ملتی جلتی سیچویشن ہوئی تھی جی اس کی مجھے اگزیکٹ انفرمیشن نہیں ہے لیکن دو در دس میں بھی اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہوئی تھی اس وقت پاک آرمی نے جہاں سے جو سیٹیزن سے ان کو ایوکویٹ کیا تھا اور ان کو سکیور کیا تھا ٹھیک اچھا ہمیں یہ پتا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ پاکستانی سٹوڈنٹس میڈیکل کے سٹوڈنٹس دیگر سٹوڈنٹس وہ نشانہ بن رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تمام پاکستان پوری کمیونٹی پوری جو کمیونٹی ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں کوئی سٹوڈنٹس سپیسیفکلی نہیں بن رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور آپ لوگ ایک تو ہے ہوسٹلز میں رہنا ایک ہے گھروں میں رہنا پینگ گیسٹ کی طور پر رہنا پورشن لے کر رہنا ہر جگہ ایک جسٹرہ ہے جو ہوسٹلز ہیں وہاں پہ تو تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں وہاں کوئی ابھی بھی کہہ رہے ہیں ابھی کچھ دوست کولز کر رہے تھے کہ ہمارے بارگروں کے باہر آئے ہوئے ہیں دروازے نوک کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں دروازے اور جو پرائیوٹ اپارٹمنٹس ہیں جن جن اپارٹمنٹس کو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں اس اپارٹمنٹ کے باہر جا کے وہ انگامہ رہی کر رہے ہیں دروازہ کھولنے کے کشی کر رہے ہیں اس طرح اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں لوگ چھپے ہوئے ہیں سیف لکیشنز بھی وہاں بھی تک نہیں پہنچے اور نیچے باہر کوئی بھی نہیں جا رہا ہے صحیح اور وہاں لوگوں کو وہ مار رہے ہیں آپ لوگ کب سے محصور ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی رہائش میں کب سے پھنسے ہوئے ہیں کل رات سے جی کل رات سے اور یہ سوراک کے حصول کا بھی مسئلہ ہے بلکل جی مسئلہ ہے ہم باہر کھانے پینے کے لیے کچھ چیز بھی لینے نہیں جا پا رہے اچھا مجھے یہ بتا ہے محصن کی یہ تو بڑی ایک ایسی سچویشن ہے نا جس میں والدین نے میڈل کلاس گھروں کے بچے ہوتے ہیں بڑی مہن جمع پونجی کے ساتھ کچھ چیزیں بیج کے پیٹ کارڈ کے باقاعدہ پڑھنے کے لیے بھیجائے بچوں کو اب اگر اس وقت نکل آئیں وہاں سے تو ان کی جو انویسمنٹ ہے اتنی بڑی اس ڈگری کے ابھی ابھی میری تقریباً ایک مہنے بعد ڈگری کمپلیٹ ہو جانی ہے جی نیکس منٹ میں جون میں جی ابھی خدا نا خاصتہ ہم یہاں سے جاتے ہیں میں نے یہاں المسٹو ڈگری اس طفل جون سے نکل رہے ہیں وہ تقریباً پینتی سو سے چار ہزار بچے جس کی ڈگری ہے جی ان کا فیوچر بھی خطرے میں ہے باقی جو جو نام سمسٹر میں آٹھوی میں ہیں جو جونئرز بھی ہیں وہ سب غطرے میں ان کا فیوچر جی بلکل ٹھیک اور یہ جو ڈگری ہے کیا آپ پاکستان لائے جائیں اور آن لائن اگزام بغیرہ ہو جائیں ایسی کوئی پوسیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے جی آن لائن اگزام لیکن یہاں کچھ ڈگری کی جو ہوتے ہیں ویریفیکیشنز بغیرہ اور جو اس کا پرسیجر ہوتا ہے کمپلیٹ کرنے کا میرے خیال میں شاید وہ پاکستان بیٹھ کے پوسیبل نہ ہو باقی مجھے اس کے بارے میں ایگزیکٹ انفرمیشن نہیں بھی کوئی اس طرح کوئی فارمیٹ ہو آپ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان سے وزیراعظم سے آرمی چیف سے باقی آفیشلز سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے صرف ایک ریکویسٹ ہے ہمارے صرف ایک ریکویسٹ ہے فرسٹ اپال یہاں سے جن سٹوڈنٹس کا پرابلم نہیں ہے جن کی ڈگری نہیں ہے ان کو یہاں سے یا سب کوئی ایوکویٹ کیے جائے کوئی الٹرنیٹ ہمارے لئے راستہ نکالا جائے اگر وہ امیجیٹلی پوسیبل نہیں ہے تو ان کی گورنمنٹ کو ایٹلیسٹ یہ ریکویسٹ ضرور کریں کہ ہمیں ایک سکیور کام پہ لے جائے جائے جس طرح فرقزمپل ان کی نیشنل اسمبلی آریہ ہے یا اس طرح جو بھی آریہ ہے وہاں سب کو ایک جگہ کٹا کر کے جہاں کھانے پینے کا مکمل انتظام ہو اور اس کے بعد وہاں سکیورٹی دی جائے بلکو اور پاکستان میں اس سچویشن میں فیملی میں والد سے والدہ سے باقی بہن بھائیوں سے بات بات ہو رہی ہے وہ لوگ تو بڑی پریشان ہوں گے جی گھروں میں بہت پینک ہے جی بچوں کے گھروں سے سب بچوں کی اور سارے وہاں پریشان بیٹھے ہیں کہ کیا سچویشن گزر رہی ہے اور خصوصاً جن جن اپارٹمنٹس پہ جن جن سٹوڈنٹس کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں وہ بہت پینک میں آئے گے اب نیکسٹ کیا بنے گا بھی دوبارہ لوگ آ جائیں گے دوبارہ اگر دروازہ ٹوٹ گیا تو ہم مر جائیں گے لوگ اس طرح کے میسیجز کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمار حملہ کر سکتا جی جی بہت ساری خبریں اس طرح کی مل رہی ہیں اللہ کر رہی یہ غلط ہوں لیکن اس طرح خبریں ضرور مل رہے ہیں اس سے بہت پینک کریٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر محسن اپنا خیال رکھی بقی ایک اور بات ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے شاید آپ کو جو یہاں پہ پاکستانی افیشلز ہیں ہمارے یونیورسٹیز کے کیونکہ وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ضرور سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کی مینجمنٹ 24 بیس کل سے وہ ابھی تک وہ کنٹیکٹ میں کنٹینوسلی کنٹیکٹ میں مطلب وہ سیف لوگیشن بھی پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اتنا بڑا حجوم ہے اتنی بڑی عوام ہے پوری سٹیٹ ہے تو ان کے سامنے وہ بھی بے بس ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی تھیورٹیکلی یہ پوسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ سب کو ایویکویٹ کرنے سب کو سکیور کر لیں یہ پوسیبیلٹی نہیں ہے لیکن وہ ضرور اس کی ہیلپ وہ ضرور کر رہے ہیں ہمارے جو ڈاکٹر علی رضا صاحب ہیں ڈاکٹر عمران نظیر صاحب ہیں یہ ہمارے افیشلز ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں تو وہ سارے ہم کو جو ہے وہ سکیور کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں لیکن سیچویشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ وہ کسے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ادھر ابھی تک سٹیل ڈاکٹر محسن اپنا خیال رکھی اپنے دوستوں کا خیال رکھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے آمین